کوئی قاری ہے کوئی درست قرآن دیتا ہے تدریسہ لگے ہیں لیکن عوام الناس کو بھی کچھ خیال فرمانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہنا چاہیے ورنہ کم از کم ہر ماہ تین دن لگا لیا کریں میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوشے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو تین دن کی بات کرتے ہیں مہانہ سے روزہ یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ اسلاف میں ہے یہ بیدت ان نے اجات کی ہے میں نے کہا اتنی جلدی فتوہ نہ ٹھوک اپنے علم کو تو سمال کر بات کر تو سوال کر ہم سے جواب لے فتوہ کیوں ٹھوکتا ہے جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہا دیں انتشار ہوتا ہے اور جب تو فتوہ ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا اصل میں تو ان کو پکڑو جو فتوہ ٹھوک رہے ہیں جو اپنا دفاع کر رہے ہیں ان کو تو موقع دینا چاہیے بھئے آپ دفاع کریں اپنا میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے بخاری میں بھی ہے مسلم بھی بھی ہے مجھے کہتا ہے ان کے تو میں نے کہا ان کے دابوں میں ہے کہتا ہے سروزہ میں نے کہا جی ہیں سروزہ مجھے کہتا ہے کہاں لیکھا ہے میں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے پچاس نمازیں ملی رست موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہیں کہ حضور کم کروالیں یہ قوم نہیں پڑے گی حضور پینٹالیس کروالیں کہا کتنی ہے کہا جی پینٹالیس کا پینٹالیس بھی نہیں پڑیں گے رسول اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کی دوچالیس رہ گی یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا بالآخر پانچ نمازیں رہ گئی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی آپ کی امت پانچ نمازیں پڑے گی عجر پچاس کا ملے گا نمازیں پانچ پڑے گی عجر پچاس کا ملے گا یہ صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں روایت یہ ہے جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے چھے شوال کے روزے رکھے اللہ اس کو پورے سال کے روزے کا عجر دیتا ہے تو پانچ نمازوں پر پچاس کا عجر رمضان اور چھے شوال کے روزوں پر پورے سال کا عجر یہ کیوں ملتا ہے اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو دس کا عجر دیتے ہیں میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم میں نے پیش کر دی ہے میں نے کہا دے جی ہاں میں نے کہا اب استدلال سنیں قرآن کریم میں ادو دعوت دو بلک تبلیغ کرو قرآن کریم میں قرآن کریم میں ہے قلعہ سبیلی ادو میں نے کہا قرآن میں ہے لیکن قرآن نے وقت کا تعیون نہیں کیا کتنی دعوت دو دین کی طرف کتنا بلاؤ تعیون تو کیا نہیں ہے نا اب ہمارے اقابع نے مشورہ کیا اس نے شادی بھی کرنی ہے کاروبار بھی کرنا ہے دکان پر بھی جانا ہے دفتر بھی جانا ہے زمین پر بھی جانا ہے حل چلانے ہے سارے کام کرنے ہیں اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے ایسی ترتیب بناو کہ جسے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کے اس کو عجر ملے تو اس کا طریقہ کیا ہے ہم نے صحیح بخاری صحیح مسلم اور قرآن کریم ان تین کتابوں کو دیکھا تو پتا چلا کہ ایک عمل کریں دس پجر ملتا ہے تو مشایخ نے کہا ہر مہینے میں اگر یہ تین دن خدا کے راستے میں نکلے گا تین ازرب سے دو دس سے زرب دو گے تو تیس بنے گے تو مہانہ اگر تین دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کے اس کو عجر مل جائے گا کاروبار بھی کرتا رہے گا اور پوری زندگی دین پر چلنے کا عجر ملتا رہے گا میں نے کہا ہمارے پاس کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی کئی تبلیغ والوں سے وہ تو دلیل نہیں دیتے میں نے کہا ان کا کام دلیل ہے ہی نہیں ان کا کام فضائل ہیں ہمارا کام دلائل ہے فضائل ان سے لو اور دلائل ہم سے لو انشاءاللہ تمہیں کبھی الجن نہیں ہوگی آپ کو مٹھائی چاہیے تو کسی مٹھائی کے دکانے